بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چار دن قبل پاکستان کے عدالتوں نے ایک اور فیصلہ سنایا اور یہ فیصلہ پاکستان کے نظام انصاف کے لیے ایک مزاک پن کر رہ گیا اور سب سے اسم اہم بلکہ مزاک کا خیز کردار میڈیا کر رہا کیونکہ جب یہ کیس بنا تھا تب بھی میڈیا نے اس پر چٹ پٹی خبریں چھاپیں اور نشر کی اور اب جب یہ اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا تو میڈیا نے پھر بھی اس پر تنقید کی اس وقت فرق اتنا یہ تھا کہ جب یہ کیس بنا تھا تو جو جوڈیشل ایکٹوئزم کی تعریف کی گئی تھی اور اس وقت کی عدلیہ اور اس وقت کی چیف جسٹس کے تعریفوں کا پل باندھنے والے چینلز نے اس پر بہت اہم اور پرورام نشر کیے تھے کئی کئی منٹ کے پروگرام کیے گئے اور پروگراموں کے حصے اس کے لئے مختص کیے گئے لیکن اب جب اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا تو پھر اسی حوالے سے پاکستان کے نظام انصاف اور عدلیہ پر تنقید کی گئی اور جوڈیشل ایکٹوئزم کو برا کہا گیا لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کیس نے ایک دو بوتل شراب کے کیس نے پاکستان کے نظام انصاف کے بیشتر خامیاں اور کمزوریوں کو سامنے لا کھڑا کیا اور کئی سوال یا نشان چھوڑ گیا ایک سوال یا نشان یہ بھی تھا کہ جوڈیشل ایکٹوئزم اور خاص طور پر اتنی معمولی باتوں پر اور اتنے معمولی معاملات پر کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت اس کا سوموٹو ایکشن لیں اور پھر اس کے حکم پر مقدمہ درج کیا جائے اور اس کے باوجود وہ مقدمہ ثابت نہ ہو سکے اور جب فیصلہ آئے تو وہ انصاف کی بجائے ایک مزاق بن کر رہ جائے میری مراد اداکارہ اتیکہ اوڈو پر دو بوتل شراب کے کیس سے ہے اس کیس نے پاکستان کے نظام انصاف کے بہت سی خامیوں کو ایاں کر دیا ہے اس پر مختلف پہلوں سے بات کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقیدگی سے آپ کو ملتی رہیں دوستو دو ہزار گیارہ میں یہ جون کا مہینہ تھا جب اداکارہ اتیکہ اوڈو اسلام آباد ائرپورٹ سے کراچی کے لئے روانہ ہو رہی تھی ائرپورٹ پر تلاشی کے دوران ان کے بیگ سے دو بوتل شراب رامت دی میڈیا میں خبریں آئیں تو اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودری نے اس پر سو موٹو نوٹس لے لیا واقعہ کے تین چار دن بعد اتیکہ اوڈو کے خلاف مقدمہ درچ ہوا اس مقدمے میں کہا جاتا ہے کہ دو سو دس دفعہ ہیرنگ ہوئی اور اس دوران سولہ جج تبدیل ہوئے اور اتیکہ اوڈو کہتی ہیں کہ میں اس میں سو سے زیادہ دفعہ عدالت میں پیش ہوئی لیکن ان نو پھر بھی کیس کا فیصلہ سنانے میں نو سال لگے اور جب اس کا فیصلہ سنایا گیا تو وہ ایک بھی ایک مزاک بن گیا اتیکہ اوڈو کہتی ہیں کہ میرے خلاف یہ کیس اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودری کی مداخلت پر بنایا گیا تھا اور یہ ایک سیاسی انتقام تھا کیونکہ میری سیاسی وابستگی اس وقت جنرل پرویز مشرف کی آل پاکستان مسلم لیگ سے تھی اور میں ان کی ترجمان تھی اسی لیے افتخار محمد چودری نے اس تمام معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے میرے خلاف مقدمہ درج کروایا بلکہ متحد عدالتوں میں میرے لئے انصاف کے لئے رکاوٹیں بھی پیدا کی یعنی نہ صرف اس کیس کا فیصلہ بیکار ایکسرسائز ثابت ہوا بلکہ ملکہ ایک سابق چیف جسٹس پر ایک سنگین الزام بھی آئد ہو گیا اور یہ نتیجہ تھا اس وقت کی بیجہ جوڈشل ایکٹویزم کا دوستو یہ سادہ سا کیس تھا اس کیس کا فیصلہ دو چار دنوں میں نہ سہی دو چار مہینوں میں سنا دیا جاتا لیکن اس کیس میں نو سال دو ماہ اور چودہ دن لگے اس دوران پاکستان کی پولیس استغاسہ ائرپورٹ پر سیکیورٹی اور کسٹم حکام اس کیس میں کوئی بھی شہادت پیش کرنے میں ناکام رہے اور عدالت نے شہادت اور ثبوت کی عدو موجودگی میں اتھیکہ اوڈو کو بری کر دیا پاکستان میں تو یہ بھی ہوا کہ سیاستدانوں کے کمروں اور ان کی گاڑیوں سے شراب برامت ہوئی لیکن جب یہ شراب کی بوتلیں لباٹریوں میں پہنچیں تو یہ زتون کا تیل اور شہد بن گیا میری مراد صرف شرجیل میمن اور علی امین گنڈاپور کے کیسے سے نہیں ہیں بلکہ پاکستان میں یہ ایک عمومی صورتحال ہے کہ پاکستان میں طاقتوار اور پیسے والے لوگ جب کسی مقدمے میں پھنستے ہیں تو وہ حقائق کو کس طرح منپلیٹ کرتے ہیں بلکہ اتھیکہ کورڈو کیس کے ایک منفرد بات یہ ہے کہ ان کے کیس میں شراب اور شراب کی بوتلیں سیرے سے ہی قائب ہو گئیں وہ انہوں نے اس شراب کی جگہ کسی دوسری جگہ نہیں لی بلکہ سیرے سے یہ ثبوت ہی نہیں ملا کہ ان سے شراب کی بوتلیں برامت ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود پاکستان کے نظام انصاف کو اس کیس کا فیصلہ سنانے میں نو سال لگے یہ پاکستان کے نظام انصاف کی وہ خامی ہے جس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا عام آدمی عدالت میں جانے کا سوچتا ہی نہیں اور خوف کے مارے اپنے لئے نانصافی قبول کر لیتا ہے اور اگر وہ عدالت میں کسی نہ کسی طرح پہنچ بھی جائے تو پاکستان کا جو طاقتور طبقے ہوتے ہیں جو عموماً کسی کیس میں ظالم کا درجہ درجہ پہ ہوتے ہیں وہ پاکستان کے اس نظام انصاف کے خامی کو اپنی فیور میں استعمال کرتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا نظام انصاف یہاں کے ظالم طبقات کے فیور میں ہے اسی لئے اس میں اصلاحات بھی نہیں کی جاتی کیونکہ یہ پاکستان کے حکمران طبقوں کو بھی سپورٹ کرتا ہے اب اسی کیس کو دیکھ لیں کہ اگر اتیکہ اوڈو پر یہ کیس جھوٹا تھا تو پھر اس کا ذمہ دار کون تھا کیا اتیکہ اوڈو کے بیگ میں شراب کی بوتلیں ائرپورٹ کے اہلکاروں نے رکھی تھی اگر ایسا تھا اور یہ واقعی ہے ایسا تھا تو پھر ائرپورٹ کے اہلکاروں کو کیوں نہیں پکڑا گیا اور اگر یہ تمام تار کہانی جو ہے وہ گھڑنے والوں پر ذمہ داری کیوں نہ ڈال لی گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے خلاف کچھ سازش رچائی گئی ہو کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ سابق صدر جنرل ڈیر پرویز مشرف کی جماعت میں تھی اور اسی لئے ان کو نشانہ بنایا گیا تو ان کا یہ اس وقت یا اس وقت جو دعویٰ ہے اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیئے تھی کہ کیا واقعی سازش ہوئی ہے اور اس سازش کا سرہ کہاں جا کے ملتا ہے لیکن ان دونوں حوالوں سے کوئی ذمہ دار سامنے نہیں آیا بلکہ پاکستان کا نظام انصاف ذمہ دار ٹھہرا کہ اس نے ایک معمولی کیس کو ایک سادہ سے کیس پر نو سال لگا دی اس کے علاوہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عطیقہ اوڈو یا پاکستان کے اور دوسرے ملزم ملزموں کی طرح پاکستان کے نظام انصاف سے کی خامیوں سے پوری طرح واقف تھی اور ان خامیوں کو بروہ کار لاکر اور ان پر استعمال کرتے ہوئے وہ اس مقدمے سے بری ہو گئی اگر ایسا بھی ہے تو اس سے بھی عطیقہ اوڈو پر ذمہ داری نہیں آتی بلکہ یہ ذمہ داری بھی پاکستان کے نظام انصاف پر آتی ہے کہ اس کے اندر ایسی خامیاں اور چور دروازے موجود ہیں جو ظالم اور مجرم پارٹی کو فائدہ پہنچاتے ہیں بلکہ یہ کہنی کی بات نہیں ہے تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ پاکستان کا نظام انصاف یہاں کے مختلف مافیاز اور قبضہ گروپوں کے معافق ہے اور اس پر مستضاد جے کے وکیلوں کے حربے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھتے ہوئے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام آدمی عدالت کا روخ نہیں کرتا اور اگر عدالت کا روخ بھی کر لے تو ان وکلہ کے حربوں اور کمزور کی خلاف طاقتوار کی طاقت جو ہے وہ اسے بے بس بنا دیتی ہے اور وہ انصاف حاصل کرنے کے سوچی تر کر دیتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے یا تو وہ کیس واپس لے لیتا ہے یا پھر اس کا تکلف بھی نکرتا اور پیر بھی چھوڑ دوتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فیصلہ ظالم کے حق میں ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر فرض کریں کسی کے مکان پر قبضہ ہو جائے تو لا محالہ طور پر کمزور فریق جو ہے وہ عدالت پہنچ جاتا ہے لیکن عدالت میں کیا ہوتا ہے عدالت میں یہ ہوتا ہے وکلہ حضرات اپنے حربوں کے ذریعے اس کیس کو لٹکائے رکھتے ہیں اور جس کیس کا فیصلہ مہینوں میں ہونا چاہیے اس میں برسوں اور دہائیوں تک لگ جاتا ہے عرصہ لگ جاتا ہے اور مدعی اور کمزور پارٹی اپنا کیس واپس لینے پر مجبور ہو جاتی ہے جہ ظالم پارٹی کے ساتھ صلاح کر لیتی ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا نظام انصاف اور یہاں کا عدالتی نظام یہاں کے قبضہ مافیا کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کا سب سے بڑا اتھیار ہی یہاں کا نظام عدل ہے کہ آپ کسی کے پراپرٹی پر قبضہ کریں اور بعد میں اس کیس کو عدالتوں میں دہائیوں تک چلتے رہنا دیں کیونکہ اور ان ظاہر ہے اور جو پاکستان کا قانون جو ہے وہ قبضے قابض جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے کیونکہ دہائیوں اور برسوں کے بعد فیصلہ کمزور پارٹی کے حق میں بھی ہو جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا قبضہ نہیں لے سکتا اور اگر فرض کرے اسے قبضہ مل بھی جائے تو اس دوران جو دہائیاں بی چکی ہوتی ہیں جو برسوں بی چکے ہوتے ہیں ان سے مجرم پارٹی پورا فائدہ اٹھا چکی ہوتی ہے یا اس کو اگلی شکل میں منتقل کر چکی ہوتی ہے اگر زمین پر قبضہ ہے تو اسے کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں زم کر چکی ہوتی ہے یا ویسے ہی غیر قانونی طور پر اس کے پلات فروخت کر چکی ہوتی ہے اب یہ جب اس میں کسی اور کا مفاد شامل ہو جاتا ہے تو عدالت اس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ قابض پارٹی کے حق میں دے دیتی ہے لیکن ایک دوسری طرح پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں خاص طور پر اعلی عدلیہ کے جاج حضرات عموماً مدوسرے محکموں کی کارکردگی پر تنقید کرتے رہتے ہیں پاکستان کی پولیس ہو حکومت ہو سیول اور ملٹری بیوروکریسی ہو یا پٹواری ہوں یا اس طرح کے دوسرے محکمے مختلف کیسز کی سماعت کے دوران پاکستان جسٹس صاحبان ان پر تنقید کرتے ہیں اور یہ ارمارکس پاکستان کے میڈیا کی سکرینوں پر جھل ملاتے بھی ہیں لیکن اس میں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا کوئی بہتری نہیں ہوتی اب کرنے کا کام تو یہ ہے کہ پاکستان کے نظام انصاف کے کرتا دھرتا پاکستان کے اس سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کریں وہ پاکستان کے نظام انصاف کی خامیوں کو بھی دیکھیں یہ وہ کام ہے جو ہماری عدلیہ کو سب سے پہلے کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے نظام انصاف پر اٹھنے والے جو انگلیاں ہیں وہ نہ اٹھیں اس حوالے سے جو بدنامی ہوتی ہے وہ نہ ہو کیونکہ پاکستان کے نظام انصاف کے اس صورتحال سے پاکستان کو بین القوام استعا پر بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پاکستان کے اندر کاروبار اور انویسٹمنٹ میں ایک یہ بھی رکاوٹ بنتی ہے کہ پاکستان میں کیسز جو ہیں وہ سالوں زیرے التوار رہتے ہیں اور اب جب کہ پاکستان کا نظام انصاف اپنی آخری سانسے لے رہا ہے تو پاکستان کے نظام عدل کے کرتا دھرتا کو چاہیے کہ وہ اس پر توجہ دیں ظالم کا ہاتھ رکھیں اور مظلوم کی داد رسی کریں کیونکہ اگر پاکستان کا نظام انصاف بروئکار آئے گا تو پاکستان کا معاشرہ بھی قاہم رہے گا اور اگر پاکستان کا نظام انصاف مزید تنظلی کا اشکار ہوا تو خدا نخواستہ پاکستان کا معاشرہ بھی مزید تنظلی کا اشکار ہوگا دوستو امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگلی ویڈیو تاکہ جہازت دیجئے اللہ حافظ